وزیر اعظم عمران خان لئیہ پہنچ گئے وزیر اعظم مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد دو سو بیٹس کے مدر چال اسپتال کا افتتاح کریں گے عمران خان تقریب سے خطاب بھی کریں گے جہانگیر ترین گروپ کی اہم رکم راجہ ریاض نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں علی زفر کی ریپورٹ میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی ریپورٹ سازشے کرنے والوں کے مو پر تماشا نیوٹرل ایمپائر نے جہانگیر ترین کی حق میں پیسلہ دے دیا ویکسین لگوائے بغیر کرونا ختم نہیں ہو سکتا لوگ جتنی جلدی ویکسین لگوائیں گے اتنی جلدی پابندیاں نرم ہوں گی ترجمان سندھ حکومت مجزا وحاب کا کہنا ہے ہر شہری ایس اوپیس پر عمل کر کے حکومت سے تعاون کریں انسی او سی کا انیس سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیر ایس اد عمر کا ٹویٹ کہا کل سے انیس سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی ریجسٹریش کرے گی پیپلز پارٹی کسی بھی دوسری پارٹی کو جواب دے نہیں پالیمان میں ہماری اکمت عملی کامیاب رہی اور رہے گی شیری ریمان کی ٹویٹ کہنا ہے پیپلز پارٹی نے پالیمانی اشاہیے میں شرکت کی تھی پی ڈی ایم میں نہیں تباہی سرکار کے خلاف پالیمان میں صفحے اول پر کھڑے ہیں کراچی والوں کے پانی چوری میں کون اناثر ملوث نیب حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا پانی چوروں کی مبینہ سرپرستی کرنے پر تمام اضلاع کے ایس اوپیس اور ایس ایس پی طلب کرنی گئے موسیقی